بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئی کی نئے ویڈی میں خوش شام دی آئی کی اس ویڈی میں ہم آج پاکستان کی مقصد صورتحال کے بارے میں آپ لوگوں تک کچھ اہم معلومات پہنچائیں گے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو اس بات پر فخر ہوگا کہ آپ ایک ایسے مملکہ خوزادات میں پیدا ہوئے جس کے اندر رب تعالیٰ نے بلے اور بھادر فور پیدا کیا دوستو ویڈیو کی تفصیل میں چینل سے پہلے آپ لوگوں سے گزارے شکر ہمارے چینل کو سبسکرائی کر کے ساتھ ہی بینڈ آئیکن کو پریس کر دیں دوستو رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک خاص کرم ہے جس میں ہر دور میں ہمیں ایسے سر پسلار سے نوادہ ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے دوستو جنرل پریل مشرف سے تو آپ سب لوگ واقفی ہوں گے ان کے بعد جنرل رحیل شریف ایک ایسے بھادر سکوت بن کر سامنے آئے جنرل نے پاکستان کے اندر موجود دیشن گردوں کی جڑے کاٹ کر ان کو مار بتایا دوستو اس وقت جو پاکستان کی موجودہ سے پسلار ہیں ان کا نام ہے جنرل کمر جوید باجواب جنرل کمر جوید باجواب کی بھادی اور سیحان کی وجہ سے عمران خان صاحب اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کی مدت ملازمت میں مزید توسیح کر دی جائے اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو اس بات پر یقین ہے ہوگا کہ اس جیسے بہادر لیڈیا یا دیار آئیت کا پاکستان تو کیا پوری دنیا نے پیدا نہیں کیا تو اس وقت پاکستان آرمی کے موجود پر حضر سرویس نوجوانوں کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ پچاس ہزار ہے جبکہ دیور نفری بیک اپ کے لئے رکھی گئی ہے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک موجود ہے اس کے علاوہ تقریباً پاکستان کے اندر اس وقت پانچ کلوڑ ایسے نوجوان ہیں جو کسی دی جنگ کی صورت حال میں اپنے وطن کی خاتے جان قربان کرنے کے لئے سب سے پہلے موجود ہوں ہماری آرمی کا ہرکوارٹر راول پینڈی کے اندر موجود ہے اور دوستو اس آرمی کا مقصد صرف ایمان تقویٰ اور چھہتفی صلی اللہ ہے دوستو یہ آرمی صرف اور صرف اسلام اور اللہ پاک کی خاتر لگتی ہے جبکہ یہ بہادر سے بچ اللہ وہ اپنے وطن کی صدا بلند کرتے ہیں تو ان کے جدبہ ایمان اس حد تک پاٹ جاتا ہے کہ دشمن کتنا بھی دقاقت میں ہو وہ تھر تھر کام نہیں لگتا ہے انسی پیسر کی جنگ کی کیسے تو آپ لوگ نے سن رکھے ہوں گے جب دشمن نے رات کی طریقی میں حملہ کر دیا مگر وقت نے پاکستان کے بہادر سپاہی اور سویڈیا نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ یہ دنیا حیران اور پرشاند رہے دو سو انس سو اٹھتر سے لے کر اب تک افغانستان کی جو صورتحال رہی ہے وہ کچھ سے ڈھکی چھوٹی نہیں ہے افغانستان کی اس صورتحال کے اندر سب سے اہم کردھار پاکستان کی انٹیلی اینڈنسی کر رہا ہے جب افغانستان میں سیور بہاد شروع ہوئی تھی اس وقت اگلہ 80 لاکھ افغان مارڈین کو وطن پاکستان میں پناہ دی تھی جن میں زیادہ تر بعد میں نمک حرام ثابت ہوئے تھے افغانستان کی پہلی لڑائی اور روس نے اس بات کے اطراف کیا تھا کہ افغانستان کا اندر ہمیں شکست افغانستان کی ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ای ایس آئی کا ہاتھ ہے جبکہ بعد میں امریکہ نے پاکستان کو دھنکی دی تھی کہ آپ ہمیں افغانستان کے لئے راستہ مہیہ کریں جب پر ہمارے صرف گاہ راہ جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اس وقت پاکستان کی جنرل پرلی مشانت نے انتہائی زیانہ سے کام لیتے ہوئے امریکہ کو راستہ تو دے دیا مگر اس کے مدل مقابل اپنے انتہائی یا انجنسی کو کھڑا کھڑا ڈالا ایس آئی نے جہاں پر تباہوں پر بات کر رہتی ہے جنرل حمید کھڑا سے کون واقف ہیں جن کی پیدائی پنجاب کے بہادر شہر سرگودہ نہیں ہے جن کی زیانت کی کسی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کے اس حد تک فرمات کی کہ رہتی دنیا تک ان کو کوئی پور نہیں پائے جا جب مکار جوشن بارڈر پر حالات کراتی ہوئے تھا تو اس وقت جنرل حمید کھڑا نے تاریخی الفاظ کہے تھے ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے ایک سپاہی کبھی بوڑا نہیں ہوتا وہ بوڑا تب ہوتا ہے جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے ہم پچیس لاکھ ریٹائیٹ فوجی موجود ہیں ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجوان مجاہدین کھڑے ہوں ان کے یہ الفاظ ہی کافی تھے کہ ہندوستان کی نیندے پر بات ہوئے ہیں دوستو اپنی افاظ اور انٹریجن نینجنسی کو سپورٹ کر کے رہے ہیں ان کے اقلاعب کبھی غلط الفاظ اس موں سے نہ نکالیں آپ کا دشمن آپ سے بہت بڑا ہے مگر آپ اپنی افاظ کا ساتھ دے اور ان کو اپنی دعاوں میں چاہد رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آدمی کے اندر مزید حسلہ اور جذبہ بددار کرتے ہیں آمین سمان